چالیس بینیفٹس آف نماز نماز پڑھنے کے چالیس فائدے جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ اور نمازی کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں نماز کا درجہ ایسا ہے جیسے سر کا درجہ بدن سے ہوتا ہے اللہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز اسے افضل نہیں بنائی اسلام کی علامت نماز ہے جو شخص دل کو فارغ کر کے نماز ادا کرے تو وہ مومن ہے اللہ کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد تو دن کی چار رکعتوں میں آجز نہ بن میں تمام دن تیرے کاموں کی کیفیت کروں گا سب سے زیادہ افضل عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پر پڑی جائے بے شک افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے لیکن افسوس اس کو پڑھنے والے بہت کم ہیں اس میں کوئی تردد نہیں کہ مومن کی شرافت تاجد کی نماز میں ہے آدھی رات کی دو رکعت نماز اس دنیا سے افضل ہیں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے مشکت کا اندیشہ نہیں ہوتا تو میں اس دو رکعت کو اپنی امت پر فرض کر دیتا تاجد کی نماز صالحین کا طریقہ ہے اور اللہ کی قرب کا سبب ہے تاجد کی نماز گناہوں سے روکتی ہے اور معافی کا ایک ذریعہ ہے اور اس کو پڑھنے سے ہیلتھ اچھی رہتی ہے جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے تو اللہ اس کی ایک دعا مقمول فرما لیتا ہے نماز ہر مقتدی کی قربانی ہے جو بندہ نمازی ہوتا ہے اور نماز کا پابند ہوتا ہے تو اس کے اوپر تنگی نہیں آسکتی جو بندہ نماز کا پابند ہوتا ہے تو اس کے اوپر سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے قیمت کے دن نام آئے آمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا پل سرات سے وہ وجلی کی طرح ہزر جائے گا جو شخص نماز کا پابند ہوتا ہے تو اس کے گناہ ماف ہوتے رہتے ہیں نماز کا دین ستون ہے نماز مومن کا نور ہے افضل جہاد نماز ہے جنت کی کنجی نماز ہے زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو وہ زمین کا ٹکڑا فخر کرتا ہے جب مسلمان بندہ پانچوں نمازوں کا احتمام کرتا ہے تو شیطان اس سے خوف کھاتا ہے لیکن جب وہی مسلمان نماز نہیں پڑتا تو شیطان اس سے خوش ہوتا ہے سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے نماز شیطان کا ہموں کالا کرتی ہے جب کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمتِ الٰہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے جو آدمی دو رقعات نماز پڑھنے کے بعد حق دعا فرماتا ہے تو اللہ اس کی دعاوں کو قبول فرما لیتا ہے جب آدمی تنہائی میں دو رقعات نماز پڑھتا ہے اور اس کو اللہ اور فرشتوں کے علاوہ کوئی اور نہ دیکھے تو جہنم کی آگ اسے چھو نہیں سکتی جو آدمی پانچوں نمازوں کا احتمام کرتا رہے وزو، سجود، سجدہ، رکوع کرتا رہے اچھی طرح سے تو جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے اور جہنم اس پر حرام کر دی جاتی ہے صبح کو جو آدمی نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈہ ہوتا ہے لیکن اگر وہی شخص بازار جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈہ ہوتا ہے جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو وہ آفت ان سے دور رہتی ہے جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں نماز دل کا نور ہے اگر جو آدمی اپنے دل کو نورانی بنانا چاہتا ہے تو وہ نماز پڑھ کر اپنے دل کو نورانی بنا سکتا ہے اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرما دیا ہے جب اللہ کسی اپنے بندے کو سجدے کی حالت میں پاتا ہے تو اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کریں تاکہ یہ معلومات اور لوگوں تک پہنچ سکیں